دوستو دوستو ایک چھوٹا سا ایک انٹریکشن بچوں کے ساتھ میں کیا جو بچے لائب آئے ہوئے تھے ایک آن لائن کلاس تھی اس میں کچھ بچوں کو ہم نے لائب بلائے تھا کہ بھئی آپ ایک ویڈیو یہاں پہ ہم بڑی سکرین پہ چلا دیتے ہیں جو لائب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ بچوں نے کہ کچھ قویریز تھی تو ان کے ساتھ میں آپ کو آپ کے سامنے ان کو قویریز کو کچھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس میں پرنب آ رہے ہیں پرنب نے کچھ پرولم سے کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں آئیے پرنب کونسی سکول سے ہیں آپ کئی ڈی بی سکول سے پرنب ٹینتھ کلاس میں کیا پرسنٹ ہے تھی آپ کی سا نائنٹی ون پرسنٹ ہاں پرنب کیا لگتا ہے آپ کو کیا پرولم ہے سری جو نیا فورمات آئے بورٹس کے لیے وہ ہمارے لئے بینیفیشل ہو گئے آچھا جو آپ پرنب پوچھنا چاہ رہے ہیں پرنب نے بہت اچھا کوئیشن پوچھا ہے پرنب آپ بیٹھے میں پتاتا ہوں آپ کو آپ کا جواب تو پرنب نے پوچھا کہ جو نیا فورمیٹ آیا ہے کیا یہ ہمارے ہم لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے یا کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بورڈ ایکزامنیسن دو پارٹس میں ہو رہا ہے تو ہر بچے کے لیے یہ سمجھیا ہے بچے کو لگتا ہے پر دوستو جہاں تک مجھے لگا جیسے پرنب کی نائنٹی بند پرسنٹ ہے تو کیا پرنب کا جو مین ادیس سے ہے وہ کلاس ٹرلت میں ایک بہت اچھی پرسنٹیج لینے کا ادیس سے ہے یا اس سے کہیں آگے جا کے ایک کمٹیٹیب ایکزامنیسن میں اسے پرپرم کرنے کا ادیس سے ہے دو باتیں بنتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمیں ایک بورڈ میں ایک اچھی پرسنٹیج چاہیے یا پھر ہمیں اس سے آگے جانا ہے جو سے آگے جانا ہے اس کی بورڈ میں تو اپنے آپ یہ اچھی پرسنٹیج جائے گی تو دوستو جب ایک آف لائن ایکزامنیسن ہوتا ہے جب ہمیں لکھنا پڑتا ہے تو ایکزامنیر کو نا ایک میٹریل ملتا ہے آپ نے لکھا ہوتا ہے اس میں وہ اسیس کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹ بچے نے ٹھیک لکھا ہے اور اس اسیسمنٹ کے بیس پہ وہ اس کو مارکس دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ بچے نے اسی پرسنٹ ٹھیک لکھا ہے اور لیٹ وہ دو نمبر کا کوشن ہے تو بچے کو بن پوائنٹ فائی مارکس دیتا ہے کئی بار ٹو بھی دیتا ہے کئی بار بن بھی دیتا ہے لیکن ہر کیس میں ایٹی پرسنٹ کریکٹ آنسر پہ ہمیں کچھ ملا ایدھر ایٹیس ٹو ایٹیس بن پوائنٹ فائی اور بن ٹھیک ہے نا لیکن ویڈیس اوبجیکٹیو ایکزامنیسن اور ہم ایٹی پرسنٹ کوشن کو جانتے ہیں تو دیریجے لٹ آف چانس کی وہ کوشن ہمارا غلط ہو جائے گا اور آب ہمیں کیا مارکس ملے گا ایٹو بڈ بھی ایدھر جیدو اور نیگٹیب دیپینڈنگ اپون دا ایکزامنیسن تو دوستو اگر ہم بورڈ ایکزامنیسن سے ایک قدم آگے جانے والی بات کرتے ہیں تو یہ جو فورمیٹ ہے یہ آپ کے لئے لوٹری لگ گئی ہے آپ نے کہا مطلب سر کیسے یقین میں نہیں پرنم کیسے لوٹری لگی ہوئی ہے کہ وہ جو ایکزامنیسن ہوتا ہے جو ایک قدم آگے جا کے ہوگا آئیٹی کا یا پھر میٹ کا ایکزامنیسن جیئی کا ایکزامنیسن دیکھنے میں کہے پر ہمیں غلط لگتا ہے وہی آئیٹی پہلے آپ جب آپ اس ایکزامنیسن کو دیں گے اس کے بعد میں آپ کو لگے گا کہ یار یہ ایکزامنیسن بہت آسان تھا اسے میں اچھا پرفرم کر سکتا تھا تو اس ایکزامنیسن میں کہوں گے ہمیں اوبجیکٹیو کرنے اور کیا مجھے کی بات ہے ہم لوگ سب بھی دیکھتے تھے کاس بچے کو انسی آئیٹی پڑھنے کی عادت ہو اور وہ انسی آئیٹی پہ اوبجیکٹیو کسٹن بنا پائے تو یقین مانی ہے اس کا جیئی میٹ آئیٹی ایڈوانس بہت بڑی آہ ہونے والا ہے جہاں تک کیمیسٹیک بات ہے اور آج ہر بچہ اس پہ اوبجیکٹیو کسٹن بنا رہا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کا جو ایکجامنیسن ہے کونسا جو آپ جیئی دیں گے اس بار آپ کا بہت بڑی آئیسکور آنے بالا ہے تو یہ آپ کے لئے لوٹری لگی ہوئی ہے بلکل مت گھب رہی ہے یہ آپ کو بلکل بول پرسنٹیج تو دے گا ہی اور ساتھ میں آپ کو اس سے اگلے والے ایکجامنیسن کو آپ کہیں گے لیٹس فوٹبال ہا جی ہا جی ہمارے پاہے ایک بچی اور ہیں جو ہم سے کوشن پوچھنا چاہتی ہیں آئیے بیٹی کیا نام ہے بیٹی آپ کا سر بیدی بیدی نام ہے آپ کا بیدی کونسے سکول سے آپ سر ڈی پی ایس جی ڈی پی ایس جی سے بیدی کتنا پرسنٹ آپ کا ٹینت میں سر ڈائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ بیدی آگے جا کے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر یا انجینئر 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 بیدی نی دیکھیں میں ابھی کہہ رہا تھا ایک سٹیپ اگر ہم آگے جا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک جاملی سن بہت دینے پیشیل ہے بیدی کیا آپ کی پروبلم کیا ہے کیا کوششن پوچھنا چاہو مجھے پوچھنا ہے کہ کسی بچے کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی چپٹر میں کم آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگزامنیشن سے پہلے ایک چلی کیا ہوتا ہے کچھ چپٹر سے ایسی ہوتے ہیں جو اسٹارٹ ہونے کے بعد میں ختم ہوتے ہیں آپ نے کہا سمجھا نہیں بتاتو جیسے ایک لیکوڈ سولیشن چپٹر ہے اس کی ایک سٹوری ہے تھیم ہے کہ ہم نے کیا پڑھا گیس ان لیکوڈ پڑھے پھر لیکوڈ ان لیکوڈ راو سلو پڑھا پھر ہم نے سولیڈ ان لیکوڈ نون بولیٹائل سولیوٹ پہ پڑھا تو وہ چپٹر میں ایک فلو میں ختم ہوتا ہے جیسے ہمیں ایک پکچر دیکھ رہے ہوتے ایسی آپ سولیشٹریٹ پڑھیں گے تو وہ بھی ایک تھیم پہ چلے گا بیچ میں تھوڑا بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے آدھا چپٹر الیک تھیم پہ ہوتا ہے آدھا چپٹر الگ تھیم پہ ہوتا ہے لیکن کچھ بلکی چپٹرز ہوتے ہیں جیسے پیو لوگ ہیں دوستوں ایک تو آپ اپنے مند میں سب سے بڑی بات یہ بات بٹھا کے چلیجئے یہ جو لگتا ہے نا جو مجھے نہیں آتا یہ ان دوستوں کو لگتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے جو ایک اپنے ساتھ میں کوئی ریپریسر کتاب لے کے چلتے ہیں جیسے آپ نے کوئی کسی پبلی کیسن کی کوئی کتاب لے رکھی ساتھ میں اتنی موٹی کتاب ہے وہ ساتھ میں آپ نے لگا رکھی ہے اب آپ کے لیے بہت مسکل بات ہے اب وہ آپ کو جب گروپ نمبر سکسٹین کی بات کر رہا ہے وہ آپ سے گروپ ہپٹین کی بی بلاک پر بات کر رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی بڑی باتیں گا رہے ہیں یہاں ایک ایک چیز کو پانچ پانچ بار ساتھ ساتھ بار انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہاں بھی لکھا وہاں بھی لکھا اور جگہ لکھا اور جب ہمیں کوالٹی میٹریل پردے ہوتے ہیں انسی آرٹی تو وہ جھٹکے سے ختم ہوتا ہے جیسے ایک جامپل کی بات کرتے ہیں ہمیں پی بلک کو کیسے اشٹارٹ کرنا چاہیے اگر آپ پی بلک کو لوگ کیا کرتے ہیں گروپ ہپٹین سے اشٹارٹ کریں گے پڑھنا سور پر آنا نہیں کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گروپ ہپٹین سے چلیں گروپ ہپٹین سے اشٹارٹ کرتا ہوں کیا آپ کے پاس میںTransек انٹی منی بیس لہنے جو بھی آپ جانتے ہیں یہ میمبر سہیں ہمارے پاس میں تو ان کی جنررل پرپریٹی میں آپ کا ایک نیٹ آسسمنٹ آنا چاہیے دس منٹ پندہ نیٹ میں کچھ آنا چاہیے آپ کے پاس پہ پیپٹین منٹ سے آپ کے آنا چاہیے پندہ منٹ مطلب آپ کا کچھ نکل کی آئی کہتے ہیں جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تین دن کام کیا نیٹ کیا ہے آپ پیسے کیا بچے ایسی پندہ نیٹ آپ بیٹھے تو نیٹ بننا چاہیے جیسے کیا کرے آپ اینٹو گیس لکھیں نائٹو جن گیس اینٹو گیس اب دیکھیں اینٹو گیس کہاں پہ ملتی ہے آپ نے کہا صاحب ایر میں ملتی ہے کیا ہم ایر سے نکال سکتے ہیں انسی آئیٹی میں لکھا ہوا ہے کہ ایر کا ڈائی ایر کا ڈائی ایر کا ہم کیا کریں ڈسٹینیشن کریں تو اس سے ہم نکال سکتے ہیں اس کو تو آپ کو ایک سنٹین دیکھنا پلے گا کی نائٹو جن اور اکشین میں سے کون پہلے اڑ کے بھاگ جائے گی جو نیچھے رہ جائے گی اب جب نائٹو جن کی پر پیسن دیکھ رہے ہوں گے تو نائٹو جن رہ جائے گی آکشین کی دیکھ رہے ہوں گے تو آکشین کی بالوں پر جائے گی وہ نکال کے بھاگی یا نیکیفائیڈ پر رہ گئی یہ آپ کو وہاں سے دے دوسرا آپ نے دیکھ رہا ہے نائٹو جن کن کمپاؤنڈ کے ہیٹ کرنے سے بنتی ہے کن ملا کے تین یا چار کم پاؤنڈ آپ کے سلوست میں نہیں ہوتا آمنیم نائٹرائیڈ اور آمنیم ڈایکру میٹ انہیں ہیٹ کریں بسے امونیوم پر کلوریٹ بھی دیتا ہے لیکن آپ کی سلوہس میں نہیں ہوتا امونیوم نائٹرائیٹ اور امونیوم ڈائی کرومیٹ ان کو ہیٹ کریے نائٹوزن میں لیجے صاحب نائٹوزن کی دیکم پوزیشن ختم ہو گئی تینوں کی دیکشن خود سے بنائیے کتاب سے میں دیکھئے این ایس پور این او ٹو ہیٹ کر آ ہم نے بچوں کو جگارہ بتا رکھی ہوتی ہے اس میں سے پانی نکال دیجے اگر ہم پچیس سال کے اگزامنی سے نکال پیپر نکالو نیٹ کے تو کم سے کم پانچ بار ملے گا صاحب اسے سنتھیٹک بولکینو کہہ دیتے ہیں این ٹو دیتا ہے سی آئی ٹو تھری صالیڈ راک سی نکلتی ہے ایسی کر کے بن گیا صاحب نائٹوزن ڈی کمپ ایک لیٹ پر پیشن ہوتی ہے نائٹوزن کی امونیوم کلورائیٹ پہ نائٹوزن ڈال دیتے ہیں تو این ایس پور نائٹوزن بن گیا تھا دیکھیں صاحب دو منٹ دو منٹ میں ہم نائٹوزن کی پرپیشن کو کر پا رہے ہیں اب نائٹوزن کی پروپرٹی کوئی خاص پروپرٹی نہیں ہوتی نائٹوزن کی ایجوٹا ہوتا ہے نائٹوزن ایئر میں رہتا ہے لیکن ریکٹ نہیں کرتا کیوں نہیں ریکٹ کرتا اس میں ہمیشہ کوششن ملے گا آپ کو انٹرپل بارڈن دس منٹ پنیو میٹ میں آپ نے نائٹوزن کمپلیٹ کر لی اب آپ سے کسی نے پوچھا تو پی بلوک میں کیا جانتا ہے نائٹوزن جانتا ہو گیا پھر اگلے دس منٹ میں آپ نے امونیا کی پرپیشن کمپلیٹ کر لی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا پی بلوک میں کیا جانتا ہے بھئی دو چیزیں جانتا ہو نائٹوزن جانتا ہو اور ایک امونیا کی پرپیشن جانتا ہو دس سے پندرہ منٹ دیں گے جرور دو دو تین تین چیزیں کن میں آکے کرنے بیٹھیں گے آپ کو مجا بھی آئے گا اور یقین مانیے چپٹر بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا میں بیدھی آپ کو بتا پایا کہ کیا آپ کا جو کوششن تھا چلیے دوستو پھر ایک بار پھر دوبارہ کبھی انٹریکشن کریں گے نمسکار